یکرین میں پاکستانی طلبہ فس کر رہ گئے والدین نے بھی شکوا کیا کہ پاکستانی سفارت خانہ کوئی مدد نہیں کر رہا طلبہ نے ایک میٹرو سٹیشن سے اپنی ویڈیو شیئر کر کے بے بسی کی کہانی سنا دی ان کے لیے کھانے کا بھی کوئی بندوبست ہے اور نہ ای ٹی ایم سے پیسے نکل رہے ہیں طلبہ اور پاکستان میں ان کے والدین نے حکومت سے فوری امداد کی اپیل کی ہے جنگ کا سائرن بچتے ہی یکرین میں تعلیم حاصل کرنے والے پاکستانی بیٹوں کی جان مشکل میں آگئی زندگیاں خطرے میں آگئیں میٹرو سٹیشن میں پناہ لینے والے طلبہ بے یاروں مددگار ہیں کسی قسم کی کوئی ہلپ نہیں کیا انبیسٹر صاحب نے ہماری پرائیم میلسٹر پاکستان سے ریکریسٹ ہے ہمیں یہاں سے کسی تیرہ طرح سے نکالا جائے میٹرو سٹیشن میں کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں اور نہیں کریڈٹ کارڈ اور ایٹی ایم فعال ہے طلبہ کریں تو کیا کریں پاکستان میں بچوں کے والدین بھی پریشان ہیں کہتے ہیں جمرات سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا روس اور یکرین کی جنگ کی ویسے کل سے ہمارے بچے سے ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا پاکستان نے بیسی سے بھی رابطہ کیا ہے وہاں بھی کوئی ہماری فون نہیں اٹھا رہا ہم لوگ بہت پریشان ہیں پاکستان گورنمنٹ سے یہ اپیل کرتے ہیں وزیر آدم سے اپیل کرتے ہیں کہ فوری طور پر ہمارے بچوں سے ہمارا رابطہ کرائے اور ان کے واپسی کے لیے فوری طور پر بندوپس کریں والدین نے حکومت پاکستان سے اپیل کی ہے کہ یکرین میں پاکستانی طلبہ کو باحفاظت نکالنے کے لیے فوری اقدامات کی جائیں یکرین میں پاکستانی صفارت خانے کے جانب سے اہم بیان جاری وطن واپسی کے لیے پاکستانی طلبہ کو جلد ٹوپولی پہنچنے کی ہدایت کر دی گئی کیف میں پاکستانی طلبہ کے لیے فوکل پرسن بھی مقرر کر دیا گیا اسی پر بات کریں گے بیورو چیف اسلام آباد خالد عظیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد عظیم صاحب کیا کر رہی ہے پاکستانی حکومت انہیں واپس لانے کے لیے جب جنگ ہوتی ہے تو بارک کچھ آرڈ ہو جاتا ہے اور غیر محمودی حالات ہو جاتے ہیں تو اس میں میکسیمم ایفرٹ بھی کی جا سکتی ہے کہ ایک تو رابطے بال رہیں اور لوگوں کو مکتاہ سے مدد مل سکتی ہے اس کے بارے میں آگاہ کیا جائے اس کے لیے وہ فوکل پرسن میں مقرر کیا ہے ٹیلی فون کی جو ہیلپ لائن ہے وہ بھی قائم کر دی ہے اور کے ساتھ ساتھ ہدایات جائے وہ بھی جاری کر دی گئی ہیں وہ ایڈوائزری جاری کرتے ہیں تو یہ ایڈوائزری بھی جاری ہو چکی ہے اب اس کی زیادہ زیادہ تشیر کی ضرورت ہے یوکرین میں ممکن ہے اس انداز میں تشیر نہ ہو لیکن یہاں سے اگر تشیر اس کی ہو جاتی ہے تو یہاں سے لوگ جو ہیں وہ اپنے ہون بچوں کو جو وہاں میں موجود ہیں ان کی بات پہنچا سکتے ہیں اور ٹیلی میں چونکہ کہ انہیں سارے کا بندوبست کیا گیا ہے ان کے سارے مسائل جو ہیں ان کو حل کیا جا سکتا ہے البتہ ہمیں اس بات کو پیشنل رضور رکھنا چاہیے کہ جنگ جو ہے وہ ایک غیر محمودی صورتحال ہے اور اس میں مشکلات اور مسائب آتے ہیں البتہ سفارت خانک کی جانتی اور یہ بھی اس میں ایک مشکل ہے لیکن جو رابطہ نمبر ہے وہ ہم اپنی سکرین پر چلا رہے ہیں جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تشیر کی ضرورت ہے بہت شکریہ خالد صاحب ڈیٹیلز کے لیے